مولی کا پراتھا بنانے لگی ہوں تو کافی سٹر کے کمنٹس آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا ان کا بھی رپلائی کر دیتی ہوں سب سے پہلے بات تو آپ نے کہا کہ فریج میں جب مولیاں رکھتے ہیں تو سمیل آتی ہے اس ٹائم سمجھ لیں میرا فریج مولیاں سے بھرا ہوا ہے اور جتنی میں وہمی ہوں نا اس معاملے میں سمیل کے معاملے میں کلیننگ کے معاملے میں یہ جو گھر گرستی ہے نا اس کے معاملے میں مجھے بڑا وہم رہتا ہے چیزوں کا ہاتھ کسی چیز کو لگانے سے پہلے ہاتھ دونا یہ وہ تو اس لیے اتنے شاید آپ لوگوں میں سے ہو کوئی میری بین میرے جیسے بھی ہوں تو مولیوں کی سمیل نہیں آتی صرف جس برطن میں آپ نے رکھنا ہے نا اس کو اچھی طرح اوپر سے ٹائٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب مولیاں چاپ کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے پانی بالکل ان کا نچوڑ دی اور کتنی خوشک ہو گئی ہیں میرے ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں لگ رہی اور ساتھ جو میں نے ابھی استعمال کرنی ہے صرف ان میں ہی میں نے مسالہ وغیرہ ڈالا ہے باقی میں نے ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں آپ نے ان میں کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ نمک نہ مرچیں دھنیاں پدینا جو بھی آپ ڈالتے ہیں بس آپ نے ان کو گریڈ کر لینا ہے جیسے چاپر میں اگر چاپ کر لیں یا دکاش کر لیں جیسے بھی تو آپ نے بس پانی نچوڑ کے ان کو رکھ دینا جتنی آپ کو ضرورت ہوگی پراتھے کے لیے ڈیلی ڈیلی آپ نے اس میں مرچیں اور نمک وغیرہ جو ہے وہ میکس کر لینا ہے کوئی سسٹر کہہ رہی تھی کہ مولی جو ہے وہ میدے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی آدھے ڈاکٹر تو ہم لوگ خود بان جاتے ہیں کون کہتا ہے مولی ٹھیک نہیں ہوتی مولی سے جتنا جلدی جو ہے وہ حضم ہو جاتا ہے مولی والا پراتھا میرے ہزبن کو حالانکہ ان کو میدے کا رہت ہے وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں لیکن جس دن وہ مولی کا پراتھا کھائیں وہ کہتے ہیں وہ جلدی بوک لگ جاتی ہے کیونکہ پانی تو اس میں سے ہم لوگ نکال دیتے ہیں پانی کے ساتھ تو پراتھے میں لگ نہیں سکتا وہ تو سسٹر کہتی جی فریش لائے کریں اور لگایا کریں پردیس میں رہتے ہیں جی پردیسی لوگ ہیں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے اس لیے یہ خراب بالکل بھی نہیں ہوتی فریزر میں نہیں رکھنی ہے آپ نے فریج میں رکھنی ہے اور ایک بہت بات نوٹ کر لیں فریج میں بھی رکھیں گے نا تو اندر تھوڑا تھوڑا جیسے ٹھنڈا ہونے سے پھر پانی تو اس کے اندر آ جاتا ہے تو جب بھی آپ نے نکال کے استعمال کرنی ہے مسالے ڈالنے ہیں تو اس ٹائم پھر تھوڑی سی آتوں سے نچوڑ لیں جتنی استعمال کرنی ہے نچوڑ کے تو ان میں آپ نے مسالے مکس کر کے تو براتھا آپ بنا سکتے ہیں